دوستو اسلام علیکم میں ہوں اکار بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل سٹرکی بھائی آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اگر سٹرکی بھی چینل بنائی ہو تو سٹرکی بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی آن کریں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ سٹارٹ کریں ویڈیو ویڈیو آج میں بات کرنے والا ہوں حریم شاہ حسند الکھٹک کے بارے میں جو کہ کافی فیمس اور کافی اروج پر ہیں ان کے ایک دو ویڈیو ویڈیو ہوئی تھی ان کے بالے میں آپ کو بتاؤں گا اور ویڈیو آپ کو انڈ میں دکھاؤں گا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ کافی منہ پہلے حریم شاہ حسند الکھٹک کی بہت گہری دوستی تھی بہت گہری ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رہنا کہ ایک دوسرے ایسے لگتا تھا جیسے یہ ایک دوسرے کے بغیر شانس تک نہ لے سکیں تو یہ سب دوستی میں اچانا کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی بہت ہی پرسنل ویڈیو ویڈیو ویرل کی ہے تو آج میں اس ٹوپیک پہ بات کروں گا اور آپ کو انڈ تک بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کے انڈ تک جھڑ رہی ہے تا کہ آپ جو بھی مائنڈ ہے بلکل کلیر ہو جائے اور آپ حقیقت تک پہنچ سکیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے سب سے پہلے فیمیس ہونے والی ٹک ٹوک پر جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ٹک ٹوک پر سب سے پہلے فیمیس ہونے والی سندل خٹک تھی اس کے بعد پھر جو آئی وہ حریم شاہ تھی سندل خٹک کی کافی پہلے ویڈیو ہوئی تھی اور وہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ ویرل تھی جب وہ اس کے ساتھ ہوئی حریم شاہ کے ساتھ تو پھر اس کے وہ کافی اور بھی زیادہ ویرل ہونے لگے یہ ویرل کس وجہ سے ہوئے کیوں ہوا یہ سب کچھ میں آپ کو انڈ بات آتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بے ہی آئی کی کوئی حاد نہیں ہوتی جب ایسے لوگ فیمیس ہوتی ہیں تو وہ کرتے ہیں بے ہی آئی کیونکہ ہی آئی میں رہ کر یہ لوگ فیمیس نہیں ہو ستے جب کوئی بے ہی آئی میں جاتا ہے اس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا جیسے بھی یہ بے ہی آئی میں بڑھتے گئے جڑتے گئے ویسے ان کے فین فالوینگ اور لائک کومنٹ اور ان کے ویڈیو ملین تک جاتی گئی تو اچانک ان کی دوستی اس لیے ختم ہوئی کہ جو سندل خٹک کے دوست تھے انہوں نے جو سندل خٹک کے دوست تھے حریم شاہ نے ان کے ساتھ کافی گہرے تعلق کر لیے تھے اور وہ آستہ آستہ سندل خٹک سے دور ہونے لگے اسی وجہ سے سندل خٹک نے حریم شاہ سے دوستی الائدگی کا اعلان کیا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حسند الکھٹک یہ اور دوست دیکھو کافی جو حریم شاہ سے بھی پہلے ان کے ساتھ تھی وہ آج کل حریم شاہ کے ساتھ رہ رہی ہیں تو پہلے ساب سے پہلے کو ویڈیو ویرل کی حسند الکھٹک نے ویڈیو ایک ویرل کی حریم شاہ کی جو کافی فیمس کی اور ویڈیو کافی غلط تھی کافی بری تھی اور ان کو بھی دل بھر کے لوگوں نے سپورٹ کیا بے ہی کو ویسے بھی لوگ پتہ نہیں تھی سپورٹ کیوں کرتے ہیں اس لئے لوگ بھی ہی میز زیادہ آ گیا تھے کہ ان کو سپورٹ بھی ہی میز زیادہ دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو اس کے بعد پھر جب سند الکھٹک نے حریم شاہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل کی تو وہ ویڈیو ویرل ہو گی اس کے بعد پھر حریم شاہ نے سند الکھٹک کی ایک ویڈیو اور ویرل کر دی اب ان کی دوستی غسن بدلی غسن کے بعد یہ دوسرے کو کھلے عام میدان میں لاتے گئے وہ بھی ایک گھنٹی اور بےہودہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو میں تو ان کی وہ ڈیل بھی ہو رہی تھی وہ ویڈیو بھی کبھی ویڈیو پر ویرل ہوئی فیس بوک پر ویرل ہوئی شاید وہ آپ نے دیکھی ہوگی جو یہ دوسرے سے ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ باقی آج کے لئے حریم شاہ کہتی ہے کہ میں سند الکھٹک کے بغیر بہت خوش ہوں اور سند الکھٹک کہتی ہے کہ میں تیرے بینا بہت خوش ہوں پر ایسا کریں آپ میری ویڈیو فیس بوک یوٹیو پر ویرل نہ کریں تاکہ کچھ دن ہمارے بھی اچھے گزرے ہیں پر مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کر ان کے دن کچھ اچھے گزرے ہیں کیونکہ ان کی پریویٹ پرسنل ویڈیو جو ویرل ہو رہی ہیں تو ان کا جینہ کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ بہت کچھ بورا کیا ہوا ہے ان چیزوں سے تو آپ خوب واقف ہوں گے اور جو بورا کرتا ہے اس کے ساتھ بورا تو ضروری ہوتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ کھاوت تو آپ نے پہلے ہی سنی ہوگی تو کچھ دن اب جو ویڈیو ویرل کرے گی سند الکھٹک نے کہا ہے کہ میں ویڈیو ویرل کروں حریم شاہی کو کافی بہت بری ہے مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو جیسے ویرل کروں گا اس کے بعد حریم شاہ سوشل میڈیا کو بہت جلدی چھوڑ دے گی اور حریم شاہ کہتی ہے جو میں ویڈیو ویرل کروں گی سند الکھٹک تو دنیا ہی چھوڑ دے گی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے میرے ساتھ جو دن اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا اور ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ ویڈیو کیسی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک دل کھول کے کیجئے گا تک کہ میں ایسی انفرمیشن لوگوں کی آپ تک پہنچاتا رہا ہوں شاہد ان لوگوں کو کوئی شرم ہے آئے اور یہ سب کام چھوڑ دیں